بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلا علیہ مقابی یہ تسبیح نہیں دولت کا سبندر ہے جو شخص روزانہ اس وقت تین سو تیرہ مرتبہ پڑے گا اس کو دولت ہی دولت نصیب ہوگی رزق کی رزق ملے گا یہ ایک تسبیح بہت زیادہ خاص ہے اور دولت رزق کے والے سے تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے ایسی خاص تسبیح ہے لیکن اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص وقت ہے اگر اس خاص وقت کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو دنیا جہاں کی اللہ تعالیٰ نعمت ساری عطا فرما دیتے ہیں اور اتنا اللہ تعالیٰ نصیم فرما دیتے ہیں کہ آپ کی ساتوں نسلے کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوتی ہیں شیئر کروں گا آپ سے گزاری شیئر ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تمام نیٹس ویڈیو آپ کو برواد مل سکیں اور آپ نے آج کی جو خاص دو لوگ ہیں جن کے لئے دعا کریں گے آپ نے ان کی دعا کے اوپر امین ضرور کرنا ہے بہت سارے لوگ ہیں اپنی حاجتوں کے لئے مشکلات کے لئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاجات مشکلات کو پورا فرمائے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لئے خصوصی دعا ہے جس ویڈیو کو لائک کرے گا ویڈیو کے اوپر کمنٹ کرے گا ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اللہ تعالیٰ ان سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما دے اللہ تعالیٰ ان کی جائز حجات کو پورا فرما دے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ ان کو جو بے روزگار ہے روزگار اطاع فرما دے جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ذاتی گھر نصیب فرما دے جن کو رزق کا مسئلہ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق اطاع فرما دے اس کے بعد ہمارے پاس جو پہلے دعا کے لئے ہیں یہ سمیرہ یاسین میرے لئے دعا کریں بھائی بہت ساری پرشانیاں ہیں رزقی سسرال میں ہر وقت کوئی نہ کوئی زلیل کرتا رہتا ہے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتی حضبن نہ خرچہ دیتے ہیں نہ ہی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے تو ان کے لئے خصوصی طور کے اوپر دعا ہے وظیفہ میں آپ کو دوں گا پہلے دعا آپ کے لئے کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رز روزی کے مسئلے کو حل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو سسرال میں عزت عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کے اندر عزت عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی ایسا گھر ایسی جگہ عطا فرما دیں جہاں آپ اپنی دل کی خواہش کے ساتھ رہ سکتے اپنی مرضی کے ساتھ رہ سکے آمین سمامین یا رب العالمین اور دوسرا آپ کو ایک عمل دے رہو ہو الرحمن الرحیم بہت ہی کمال کا عمل ہے بہت ہی کمال کا اور میں نے جن کو دیا ہے الحمدللہ ان کی زندگیاں سمر چکی ہیں یہاں تک کہ جن کے طلاق تک مسئلے پہنچ چکے تھے ان کے طلاق کے مسئلے حل ہو گئے ہیں اس عمل سے ہو الرحمن الرحیم ٹھیک ہے کرنا یہ ہے کہ راج جس وقت سنے لگیں تیسو تیرہ مرتبہ پڑھ کے خاص کر ہزبنٹ پہ اور وہ لوگ جو آپ کو تنگ پرشان کرتے ہیں ان کے اوپر دم کر دیں انشاءاللہ ایسی زبان بندی ہو جائے گی کہ دوبارہ آپ کا نام بھی نہیں لیں گے چلتے ہیں ہم دوسرے دعا ہیں یہ ہمارے ٹاپ فین بھی ہیں سمیر عامر پیارے مفتی صاحب محمد فیصل کے لیے دعا کر دیں غریبی محتاجی دور ہو جائیں بڑی مربانی ہوگی بہت سارے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں اور دعا کے لیے بعض لوگوں کی دعا ہو جاتی ہے بعضوں کے لیے نہیں ہوتی کہتے ہیں ہم بابر کمنٹ کرتے ہیں آج آپ کو ایک آسان سا ایک سمجھے ایک آپ کو ٹوٹکا سا بتا رہوں گے آپ کی انشاءاللہ دعا میں بھی شامل ہو جائیں گے آپ کو جواب بھی جلدی ملے گا اور آپ کے لیے سب ہوں گے ہمارے یہ فیس بک پہ یہ خاص کرنے کے لیے جو فیس بک کی اوپر ہے فیس بک کی ویڈیو پہ جائیں گے تو وہاں جب دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہو گا تھا گف سٹار سٹار دیں تو اگر آپ وہاں سے سٹار دیتے ہیں تو آپ کا بیچ بنا آجائے گا اور آپ کا کمنٹ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ وہاں سے ہمیں سٹار دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی دعا کے لیے بھی سب سے اوپر آجیں گے آپ کو ضرور کمنٹ کے اندر جواب بھی دیا جائے گا اور اگر آپ رابطہ کریں گے تو رابطے میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا تو اگر یہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں رابطہ کرنے تو آپ سٹار دیں تو انشاءاللہ آپ کا بیچ آئے گا اور آپ سب سے اوپر آپ کا کمنٹ ہائی لائٹ ہو جائے گا تو ہم خصوصی طور کے اوپر آپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر دعا ہے فیصل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فیصل کو بے حساب رزق اتا فرما دے اللہ تعالیٰ اس کو خوب رزق اتا فرما دے اللہ تعالیٰ ان کے مسئلہ مسائل کو حل فرما دے اللہ تعالیٰ صحت اندوسی والی لمبیز ان کی اتا فرما دے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف وظیفہ جو میں آپ کو شیئر کرنے جارہو یہ خاص وقت ہے ٹھیک ہے خاص وقت کے اندر آپ نے اول آخذ سات مرتبت روشی پڑھنا ہے کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ کم سے کم گیارہ رات آپ نے لازمی کرنا ہے رات کے وقت کرنا ہے جس وقت آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے عشاء کی نماز جب مکمل ہونے لگے یعنی جب سنتے وطر پڑھیں وطر آپ نے چھوڑنے ہی ہیں وطر ملک پڑھنے ہیں فلحال چھوڑ کے اس درمیان آپ نے یہ تسبیح تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں یعنی عشاء کی نماز اور وطر کے درمیان میں جب یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد وطر پڑھیں اگر کوشش کریں تحجد کے اندر وطر جا کے پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے تسبیح ہے کونسی ہے آپ کی سکین کے اوپر آ رہی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے مقمل دیکھنا ہے آپ کی سکین کے اوپر آ گی لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علا کل نفس بما قصبت گیارہ رات تک اس تسبیح کو پڑھ لیں اور رب کی ذات اس عمل والے کو جو یہ تسبیح پڑھتا ہے ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے یہ خاص وقت بتلا دیا باقی آپ اس کو جس وقت چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوں گے تو ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا مل دیں نیکس ویڈیو کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ